موسیقی 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 السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید آپ سب خیریت سے ہیں اچھا آج میں اپنی ولوگ کا آگاز ابھی کر رہی ہی صبح کا تو ٹائم نہیں ہے پھر بارہ بجی کے بعد ہے میں نے صاف صفائی گھر کی کر لی ہے لیکن ابھی جیسے میرے اپنے روم کی صفائی میں نے نہیں کیا وہ کروں گی آج ہوا تو بہت زیادہ چل رہی ہے اس میں ہوا کے ساتھ بہت زیادہ مٹی ہے یہ جو آپ دیکھ لیں ازرا نوروز یہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو میں نے صحیح کروانا ہے اور یہ جو ٹیشو پیپر باکس ہے جو خراب ہے یہ میرے پاس میری مائلو کیٹی اس نے خراب کیے مجھے بہت عزیز ہے میری بلی لیکن وہ یہاں نہیں ہے میری امی کے گھر میں ہیں میرے پاس دو بلیا ہیں ایک مائلو اور دوسرا پرنس میل اور فیمیل دونوں میری امی کے پاس ہیں کیونکہ میں انہیں کسی کو دینا نہیں چاہتی ہوں مائلو تو میرے پاس یہاں ہوتی تھی لیکن ابھی میری امی کے پاس ہے لیکن آج مرشاللہ سے ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے بار بار دروازہ بند ہو رہا تھا تو میں نے وہ پانی والا بوٹل یہاں رکھ دیا ہے ہوا میں مٹی بہت زیادہ ہے دس مرتبہ صاف سفائی میں نے کی ہے لیکن مٹی بہت زیادہ ہے خیر مٹی ہو لیکن ہوا تو چلے کل تو بہت زیادہ گرمی تھی جس کی وجہ سے سانس لینے میں مجھے پرابلم ہو رہا تھا اب بھی شکر ہے آج تو ہوا چل رہی ہے اور موسم بھی اچھا ہے گرمی ہے مطلب اتنی بھی سردی والی ہوا نہیں ہے گرمی تو ہے بس اب انتظار ہے کہ بارش کا کہا ہے پتہ نہیں آج ہوگا یا کل دیکھتے ہیں اب بارش کب ہوگی اللہ کی حکم سے بس بارش ہو جائے اور موسم اچھا ہو جائے تو یہ ہے ہمارے باہر کا موسم تقریباً یہ جو ٹائم ہے دوبیر کے ایک بجے ٹائم ہے ڈیڑھ بجے یہ اس دن کی کپڑے ہیں جو کہ میں نے ابھی تے کی ہوئے ہیں اور انہیں میں نے علماری میں رکھنے ہیں اور پرنسس کی جو علماری ہے وہ مجھے سیٹ کرنی ہے اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل حالت ہی اس کی خراب ہے مجھے کپڑے پرس کرنی ہے اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں وہ مجھے الگ سے کرنے اس کے شوز الگ کرنے کیونکہ اس کے جو سارے شوز ہیں وہ بھی چھوٹے پڑ گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے پاؤں بڑے ہو گیا اور یہ شوز اتنے چھوٹے ہو گیا یہ ساری چیزیں مجھے سیٹ کر کے رکھنے اور بہت زیادہ کھا ہوئے سوچ رہی ہو آج زیرے والا آلو بناوں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کی ریسپی میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے اور یہ زیرے والا آلو میری نند نے مجھے بتایا ہے اس کی ریسپی مجھے بہت مزیکی لگتی ہے جب ہی میرا موڑ ہوتا ہے تو میں یہ سالن بناتی ہوں تو یہ تقریباً ریڈی ہے اس کی ریسپی میں نے شیئر کی ہے میری یوٹیوب چینل میں ہے اگر دوبارہ آپ لوگ چاہتے ہیں دوبارہ شیئر کروں گی یہ ہے میں نے مرچ تورس سے فرائی کی ہے وہ میں انہیں ڈال دوں گی بس یہ تیار ہیں زیرے والا آلو مجھتار تھوڑا سا دم دیں گے دم کے بعد میں اب یہ کھاؤں گی چلے آج ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ کانا کھائیں یہ میں اکیلی ہوں ہزبین ٹلے گئے کام پہ تو مجھے بوک لگی تھی تو میں نے کھانا میں کھانا کھا رہی ہوں اور پرنسز میرے پاس ہی بیٹی ہوئی ہے میں نے اس کو ایک چکڑا چھوٹا سا ایک چکڑا روٹی کھا دیا ہے اسی کے ساتھ مصروف ہے بیٹی ہوئی ہے برابر میں اور میں کھانا کھا رہی ہوں جو کہ مجھے دار ٹیسٹی بنے ہیں آپ لوگ بھی یہ ریسپی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی بہت مسا آئے گا میں یہاں گیلری کے باہر بیٹی ہوئی ہوں اور پرنسز میرے برابر میں بیٹی ہے روٹی کس نے چتڑے اڑا دی ہیں ریزہ ریزہ کر کے کھا تو نہیں سکتی ہے لیکن اتنے دنوں سے ہم لوگ ٹرائے کر رہے تھے کہ جائیں گے رینچو لین لیکن جانا نہیں ہوا کیونکہ مصروفیت کچھ زیادہ تھی اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں نہیں گئی تو آج میں نے اپنی سسٹر کو بلائے میں نے کہا آج جو بارش نہیں ہوگی چلے چلتے ہیں جو کام انہیں ہیں مطلب میری سسٹر کو لیس لینی ہے اور مجھے بھی کچھ کام تھا دوپٹے میں نے دیئے تھے کلر کے لیے وہ بھی لانے تھی تو ہم لوگ جا رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا سوانا سوانا سا موسم ہے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے میں ہم لوگ پہنچ کے وہاں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی دیکھوں گی وہاں رش ہے یا رش نہیں ہے یہ ہم آئے یہ والا لیس ہم نے لیا مطلب رش تھی لیکن پہلے کہ نسبہ جو رنچو لین میں رش ہوتا ہے اتنا رش نہیں تا آج اور یہاں سے جو جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ ہم نے لئے اور یہ ہی میں نے ریکورڈ کیا کچھ تو میں نے ریکورڈ کرنا ہی میں بھول گئی کیونکہ مجھے یہ ڈرتا کہ کئی بارش نہ ہو جائے اسی لئے ہم نے سوچا کہ جلد جلدی سے اپنے کام قطب کر کے ہم جلدی سے گھر پہنچ جائیں خیریت کے ساتھ ڈر بھی لگتا ہے اور کام بھی تو کمپلیٹ کرنے ہیں اس چاجہ کے پاس بہت سارے لیس کی ورائیٹی تھی تو میری زیسٹر نے سوچا یہ دوپٹہ ہے شادی شادی بیک سائد فرنٹ سائد یہ دوپٹہ کیا پیائز ہے کیا پیائزیں یہ دوپٹہ یہ دوپٹہ یہ سب ہی ہے یہ سب ہی ہے یہاں سے میں نے مجھے چھوٹے گلاس پہلے پسند آئے تھے وہ میں نے گلاس لے لیکن پھر میں نے گلاس چینج کیا یہ والے پھر میں نے دوسری چھوٹی سی وہ گھٹوریا ہے وہ میں نے لیے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو گی اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر شکر الحمدللہ کے بارش نہیں ہوئی اور موسم بھی اچھا تھا سکون خیریت کے ساتھ ہم گئے ہم نے اپنی جو چیزیں تھی وہ لے لی اور اس کے بعد ہم گھر جا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں گھر خیریت کے ساتھ جلدی تقریباً ایک گھنٹے میں ہوں کیونکہ جو چیزیں گھنٹی اس کے بعد پہ کپڑے بھی ٹیلر کو دینے ہیں اور ٹیلر تو لے گئے ہی نہیں اسی لیے میں نے سوچا چلے جاتے ہیں ورنہ یہ کام بھی ریج آئے گا پھر بارش سٹارٹ ہوں گی پھر ہم یہ کام ہمارا ریج آئے گا میں نے وہاں سے یہ چارٹ لیے اور ہم لوگوں نے وہاں کائن نہیں بارش کی درسے ہم آئے گھر تو گھر میں یہ ہم کارے ہیں بہت زیادہ اس میں مرچے تھے اس بار کیونکہ جب بھی ہم لوگ یہاں آ جاتے ہیں رنسلین تو اس کے چارٹ مجھے بہت پسند دے لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں مسالے الگ دینا لیکن اس بار شاید وہ بھول گیا تھا تو انہوں نے مسالے ساتھ میں دی یہ لوگ اکرا چائے بھی ہو تینکیو اپی جان گھرہ میرے گا بھول گیا ہے سوچا تھوڑا سا الکا پھلکا کھا لیں تو یہ رول اور ساموسے ہم نے مانگو آئے ہی ڈینر ٹائم ڈینر کر رہے ہیں ہم میں اور میری سسٹر کیونکہ بھائی نے کہاں میں لیٹا ہوں گا تو میرے سوچا ہم لوگ دینر کر لیں اس کے بعد بھائی آئے تو میں ان کے لئے چھائے بنا کے انہیں دے رہی ہوں اور بھائی نے کہا کہ میرا فیس نہیں لائے ویڈیو میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ تو یہ ہے میرے بھائی بہرام یہ ہے میری سسٹر جو کہ میرے گھر آئے گی اور میں ہی سے کام کروا رہی ہوں ابھی جائے گی بھائی آئے ہیں ان کو لیلے تو یہ بھی ہم ختم کر کے جائے گی یہ کٹوریا جو میں بتا رہی تھی یہ میں نے وہی سے لیے ساڑھے تین سو کا کہہ رہا تھا اور میں نے رائی سو میں یہ لے لیے یہ مجھے اتنے زیادہ کیوٹ لگے مجھے سمجھ نہیں آرہا میں ان کو کروں گی کیا کہاں رکھوں گی وہ تو میں بعد میں ڈیسائٹ کروں گی لیکن یہ مجھے بہت زیادہ کیوٹ لگی آج کی بلوگ کو میں یہی پہ ان کرتی میں تینے بلوگ کے ساتھ پہ تکیلے لائے موسیقی موسیقی